کہتے تھے کہ نجد والوں میں سے ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے ہم اس کی آواز کی بن بناہت سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے طلحہ نے کہا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکاة کا بیان کیا وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا یوں کہتا جاتا تھا قسم خدا کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے علیس